السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چودہ پندرہ اور سولہ ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرا کتابک اکرا تو پڑ یہ اکرا جو ہے یہ پہلا لفظ بھی یہی نازل ہوا تھا پہلی وعی میں اکرا بسم ربک اللہ دی خلق تو اردو کا لفظ کاری آپ بنا سکتے ہیں کاف اللہ فرد چھوٹی یہ کاری کاری کونوں سے پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا کتابک اپنی کتاب اپنی کتاب پڑھ کفا کافی ہے بِنَفْسِكَلْ يَوْمْ تیرا نفس آج کفا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ کافی بنا سکتے ہیں آپ کاف علف اور فے چھوٹی یہ کافی نفس جان تُو خُدی علیقہ آپ پر حسیبہ بہت محاسبہ کرنے والا حسیب کو دیکھیں تو حساب کرنا اردو کا لفظ حساب بن سکتا ہے اور کسی سے حساب لیا جائے تو وہ محاسبہ ہی ہوتا ہے اور محاسبہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے با محاورہ ترجمہ دیکھئے تُو اپنی کتاب پڑ آج تیرا نفس ہی تجھ پر یا اپنے اوپر بہت حساب کرنے کرنے کے لئے کافی ہے محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے مَنِه تَدَا جس نے ہدایت پائی نِه تَدَا کو دیکھیں تو ہدایت حدن آپ کئی بار پڑ چکے ہیں فَإِنَّمَا تُو بے شک صرف يَحْتَدِی بُو حدیت پاتا ہے لِنَفْسِ اپنے نفس کے لئے وَمَنْ ذَلَّا اور جو گمراہ ہوا زُعَادْ لَامْ لَامْ ذَلَالَتْ بنا سکتے ہیں آپ فَإِنَّمَا تُو بے شک صرف يَدِلُّ عَلَيْهَا وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر یعنی اپنے نفس کے اوپر یہ گمراہ ہوتا ہے وَلَا اور نہیں تَاظِرُو بُوجھ اٹھاتی وَاظِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والی وَاظِرَةٌ وِذْرَةٌ بوجھ اخرى دوسری کا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں یہ جو تین دفعہ ہے نا تَاظِرُو وَاظِرَةٌ وِذْرَةٌ اس سے ارزو کے لوگ وزیر بنا سکتے ہیں جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں وزیر بوجھ ہی اٹھاتے ہیں نا بادشاہ کا کام بانٹتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر اور کام کرتے ہیں تو یہ وزارت اور وزیر کے لفظہ بنا سکتے ہیں بوجھ اٹھانا وَمَا اور نَحِنْ کُنَّا ہم موذبین آزاب دینے والے موذبین کو دیکھیں تو عین زال باعث میں موجود ہے تو یہی روٹ ورڈ ہے اس کے درمیان علف لگا دیں عذاب بن جائے گا حتی یہاں تک کہ ناباسہ رسولہ ہم مبوس کرتے ہیں کوئی رسول ہم بھیجتے ہیں کوئی رسول باسہ بے سکت بامہورہ تجمہ دیکھئے جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنے نفس کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ اپنے نفس پر گمراہ ہوا اور کوئی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی بریکٹ میں جان اور ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم کوئی رسول مبوس کرتے ہیں کوئی رسول بھیجتے ہیں وَإِذَا عَرَضْنَا اور جب ہم ارادہ کر لیں عَرَضْنَا کو دیکھیں تو یہاں سے ارادہ بن سکتا ہے ان نوہ لکا کہ ہم ہلاک کریں نوہ لکا کو دیکھیں ہاں لام کاف ہے تو ہلاک یا محلک یا ہلاکت یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں کاریا کسی بستی کو کریا کریا بستی بستی اردو میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں امرنا امرنا ہم حکم دیتے ہیں امر کا معنی حکم دینا مترافیہ اس کے خوشحال لوگوں کو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں لیکن آپ بھول گئے ہوں گے تو طرفہ جو ہے تیرے فے طرف یا طرفہ وہ حالت ہوتی ہے جو لوگ احش و عشرت کرتے ہیں خوشحال ہوں تو خوشحال لوگ ففاسکو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں فسق کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے فاسین کاف فیہا اس میں فحق کا پھر حق ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے علیہا اس پر الکول بات پھر ان پر بات پھر اس بستی پر بات ثابت ہو جاتی ہے فدمر ناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں دالمیم رے جڑ سے اکھارنا یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں تدمیرہ خوب تباہ کرنا یہ وہی لفظ دالمیم رے پھر ہم اسے خوب تباہ کر دیتے ہیں با مہاورہ ترجمہ سنیے جب ہم کسی بستی کو خلاق کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں اور ان پر بات یعنی اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ان کو خوب ہم تباہ کر دیتے ہیں جڑ سے اکھار دیتے ہیں آج کا سبق پورا ہوا آئیے ہم اس کی مقصر تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں ہمیں پھر جن جھوڑا ہے کہ قیامت کے دن جو دیا جائے گا امال نامہ وہ کل آپ نے پڑا تھا اللہ فرمایے گا اس کو پڑ اپنی آنکھوں سے جب پڑے گا تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ آج کے دن تیرا جان تیری جان تیرا نفس تو خود ہی کافی ہے کہ وہ تیرا معاصبہ کرے آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن زبان پہ مور مو پہ لگا دی جائے گی ہاتھ پاؤں جسم خال یہ سب گواہی خود ہی دیں گے انسان کی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ برا کام کیا ہاتھ بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے دوز میں پانی ڈالا تھا اور ریٹ دوز کا پورا لیا تھا اس طرح آنکھیں بتائیں گی جسم کا سارے اس سے بتائیں گے جب انسان کی اپنی گواہی آ جائے گی تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ اگر کسی نے ہدایت پائی تو وہ اس کے اپنے لیے ہے اور اگر کوئی گمراہ ہوا تو وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے اللہ پر کوئی سان نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سان ہے کوئی اچھے کام کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے برے کام کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی یہ نہیں کہ ماں کو باپ ماں کو بیٹی کی جرم میں پکڑ لیا جائے اور بھائی کو بہن کے جرم میں پکڑ لیا جائے اور بیٹے کو باپ کے جرم میں پکڑ لیا جائے بلکہ ہر جان نے اپنا حساب دینا ہے تو آج وہ بندے کتنے بے وکوف ہیں جو حرام کمائی کما کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں کل کو بیوی بچوں نے کام نہیں آنا حساب اس بھائی صاحب نے دینا ہے تو آج ہی سوچنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی بستی کو عذاب دیتے ہیں تو پہلے وہاں رسول بھیجتے ہیں یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان پر اللہ کا پیغام نہ جائے اور اللہ ان کو عذاب دے دے کسی نہ کھی طریقے سے رسول یا رسول کا پیغام اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے حجت قائم کرتا ہے پھر وہ بغاوت کریں تو پھر اللہ عذاب دیتا ہے اور آگے فرمایا کہ اگر ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرنے یہ نہیں کہ ایسے ہی بستی کو اللہ علاق کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ان کے برے عمال کو دیکھ دیکھ کہ ان کو معافیاں دے دے کہ جب وہ بعد نہیں آتے جیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ارادہ کرتا ہے اور اس میں جو امیر لوگ ہیں جو کرتا دھرتا لوگ ہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو دولت مند لوگ ہیں جو سردار لوگ ہیں جو اثر اور سوخ والے لوگ ہیں وہ اللہ کی نافرمانی پہلے کرتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ازار سے دو چار کر دیتے ہیں اصل میں جب بڑے لوگ امیر لوگ مال و دولت والے لوگ صاحب اقتدار لوگ لیڈر لوگ جب یہ برے کام میں فنس جائیں تو پوری قوم فنس جاتی ہے دوسرے لوگ تو متاثر ہو کہ برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ اس قوم کو سخت سدا دیتا ہے جڑ سے اکھارنے والی سدا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت امہ یعصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم